کولکاتا کے آج جکر میڈیکل کالج میں ریپ اور مدر کی معاملے میں سامنے ایک بڑا ثبوت آیا سیس ٹی وی میں ناؤگس کی دید رات سمینار ہال کے طرف جاتا دکھا آروپی سنجر رائے سمینار ہال کے طرف جاتے وقت سنجر رائے کے گلے میں بلوٹوٹ تھا باہر نکلتے وقت بلوٹوٹ نہیں تھا پلس نے گھٹنا ستھل سے بلوٹوٹ برامت کیا ہے آروپی سنجر رائے کے پروسی کا خلاصہ محلاؤں کے پردی اس کا وفار ہن سکتا لڑکیوں اور محلاؤں کے ساتھ چھرخانی کرتا تھا کولکاتا ریپ مدر کیس کے آروپی سنجر رائے سمیت سات لوگوں کا ہوگا پولیگرافی ٹیسٹ ان میں سے پور پریسپل پیرت کے ساتھ ڈینر کرنے والے چار انٹرن بھی شامل ہیں سندیب گوش سے آج نوے دن بھی سی بی آئی کی پوچھتا تھوڑے دیر پہلے سی بی آئی دفتر پہنچے سندیب اب تک سو سے زیادہ گھنٹے پوچھتا آج ہو چکی ہے کانگریس ایتا دھید انجن چودزوی کا سی بی آئی جانچ پر سوال کہا پولیگرافی ٹیسٹ کا مطلب پختہ ثبوت کا نہ ملنا لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹس نے کولکاتا پولیس پر گمراہ کرنے کا روپ لگایا کہا ٹھیک سے کاروائی نہیں کی گئی لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹس کا روپ بیٹی کا پوست موٹم اور انتیم سنسکار کروانے میں پولیس نے جل بازی کی معاملین کئی اور لوگوں کے شامل ہونے کا شک ہے کولکاتا ریپ کے اس کے لے کر بی جے پی نیتا دیلیب گوشت کا بڑا آروپ بولے اسپتال میں بڑا نیکسس چل رہا ہے سیکس ریکٹ چل رہا ہے اس دھندے سے آنے والا پیسہ ٹی ایم سی کو جاتا ہے دیلیب گوشت بولے اس گھٹنا میں سب سے بڑے دوشی پولیس کمیشنر پولیس صدیقاریوں کے خلاف بھی کڑی کاروائی ہونی چاہیے کولکاتا میں بنگالی ایکٹرس پیل مکھر جی پر شکروار کی شام حملہ ہوا بائی سوار شخص نے کار کا شیشہ توڑا پولیس نے گرفتار کی آروپی کو پیل مکھر جی نے سوشل میڈیا پر بتایا بائی سوار شخص نے کھڑکی کھولنے کے لیے کہا کھڑکی نہیں کھولنے پر مکہ مار کر شیشہ توڑ گا کولکاتا نے پیس کو لے کر پردشن کولکاتا کے رویندر سروور میں مارننگ ووکرز نے ویروت پردشن کر انصاف کی مانگ کی مہاوکا سگھالی نے بدلاپور یون شوشنر پر مہاراج بند کی کال واپس لی شروط پوار نے کہا ہائی کورٹ کا عادر کرتے ہیں اور ہم سبھی سے بند واپس لینے کی اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے پر بولے ادھر ٹھاکرے کا اتنی تت پرتہ سے گنہگاروں کو سزا بھی دینی چاہیے ادھر ٹھاکرے بھی شیف سینہ بھون کے سامنے دیں گے دھرنا کا شانتی پوروک بند کا کیا گیا تھا اعلان مہاراج بند واپس لینے پر پردش کونگ صدیق شانہ پٹولے بولے موں پر کالی پٹی باندھ کر زلہ مکھیالوں پر ویروت جتائیں گے بدلاپور کیا اس کو لے کر مہاراج بند پر بولے مومبے ہائی کورٹ نے کہا کسی بھی راجنیتک دل کو اس طرح کا بند نہیں بلانا چاہیے مومبے ہائی کورٹ کا مہاراج سرکار کو آدیش بند میں حصہ لینے والوں کے خلاف فانونی کاروائی کی جائے بدلاپور یون شوشوں کے معاملے میں شکشہ مباق کے دو عدکاری سیسپن ایک پر سی سی ٹی وی صحیح وقت پر نہ لگوانے اور دوسرے پر دیر سے ریپورٹ کرنے کا روح آسم کے نگاؤں میں ناوالی بچی سے گینگریب کا مکہ آروپی کی موت پولیس راست سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا طالعب میں کود کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا آروپی تفضل اسی دوران موت ہوئی سب صبح چار بجے سین ریکریئٹ کے لیے کرائم سائٹ پر لے جا رہی تھی پولیس نوائڈا کے رنگندہ چورائے پر ٹرافک سب اسپیکٹر کو کچلنے کی کوشش سب اسپیکٹر گمبی روپ سے زخمی اسپتال میں بھرتی کروائے گیا نوائڈا میں مہیلہ سے چھرچار اور دشکرم کی کوشش کرنے والا آروپی پولیس مٹبھیر میں پکلا گیا آروپی کی پاس ایک تمنچہ اور کارٹوس بھی ملی ہے مدبردیش کے چھترپور میں آروپیوں کی دھر پکڑ میں جوتی پولیس پر پتھراو کے معاملے میں دیر رات تک چیکنگ ابھیان چلائے گیا چھترپور کے ایس ڈی اوپی چنچلیش مرکام بولے گھٹنا کے بعد سے لگاتار کاروائی جاری ہے اوپہ دربیوں کی تلاش کی جاری جل سے جلد انہیں گرفتار کریں گے مہاراج کی لاتور میں رامگری مہاراج کی بیوادت بیان سے بھلکا مسلم سمدائے زلہ کلرٹریٹ کے بہار پر درشن کیا راشپتی کا نام گیا پنسا اپتر رامگری مہاراج کی گرفتاری کی مانگ کی نماز کے بعد بڑے پیمانے پر مسلم سمدائے کے لوگ اکٹھا ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس نے گڑا بندوست کیا تھا فتح پول میں ہندو وادی سنگٹنوں کے پکش میں آیا فیصلہ بنجر اور اوسر زمین پر بنی مدینہ مسجد کو تحصیل دار کی کوٹ عوید قرار دیا قبضہ ہٹانے کا دیش دیا کوٹ نے ساٹھ ہزار پات سو کا جرمانہ بھی لگایا کئی سالوں سے کئی سنگٹن اس مسجد کو لے کر گروت کر رہے تھے میرٹ میں ککشا چار میں پڑھنے والی ایک چھاترہ کے ساتھ سکول ہیڈ ماسٹر نے ناخون کاٹنے کے بہانے کیا بیٹ ٹچ پریوار کی شکایت کے بعد آروپی ہیڈ ماسٹر گرفتار کر لیا گیا ناراس پریوار وانوں اور لوگوں نے سکول پہنچ کر ہیڈ ماسٹر کی پٹائی کی زیلہ دکاری نے پورے معاملے میں جہانچ کیا دیش دیئے نیپال کے تنہن زلے میں بھارتی بس ہاتھ سے کاشکار ہو گئی اکتالیس لوگوں کی موت موکرا سے کارٹمانو جاری بس ندی میں گر گئی بس میں کل پچاس لوگ سوار تھے پی اموڈی نے نیپال بس حادثے پر جتائے دکھ ایکس پوسٹ پر لکھا پیڑ پریباروں کے پرتیز سموید نہ ظاہر کی گھائلوں کے جلد صحت مند ہونے کی کام نہ کی گجرات کے بوٹات میں بھاری بارش سے بگڑے حالات کئی علاقوں میں گھروں میں گھز گیا ہے پانی گجرات کے کھمبات میں جھما جھم بارش جلاتی گرمی سے لوگوں کو راحت ملی ہے کھمبات میں ایک گھنٹے میں دو انچ بارش ہوئی تالاب میں تبدیل ہو گئی سڑکیں پانی میں بہنیں کئی کارے ممبئی میں کئی علاقوں میں بارش موسم بھاگ نے ممبئی اور آس پاس کے علاقوں کے لئے اورنج جیلر جاری کر رکھا ہے دلی میں کل ہوئی بارش کے وجہ سے منڈکا میں ٹرو سٹیشن کے پاہر پانی بھر گیا لوگوں کو آنے جانے محل کافی دقت ترپورا کے مکہ منتری ملک سہا نے بارج میں آئی بار کے حالات پر کہا ہم حالات کو قابو میں کرنے کوشش میں ہیں لوگ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مکہ منتری ملک سہا نے کہا رہا تو شیوروں میں سب ہی وفستائیں کی گئی ہیں سوچتہ کا خاص خیال لکھا جا رہا ہے پیر موڈی آج شام پانچ بجے کیابنٹ کی بیٹھا کیا دھکشتہ کریں گے پولینڈ اور یوکرین دورے سویت کئی اہم مددوں پر بات چیت ہوگی امریکہ کے دورے پر رکشمنتری آجنات سنگھ امریکی رکشمنتری لائیڈ آسٹین کے ساتھ دپکشی وارتہ کئی مددوں پر چرچہ ہوئی جمہ کشمیر چنال کو لے کر بولے جے کے کے مکہ چنال وارکاری پی کے بولے سبھی پولنگ بوت پر بنیادی سویدھائی کی گئی ہیں دو سو نو پولنگ اسٹیشن بنے اور دو سو کے قریب بوتوں کی لوکیشن بدلی گئی ہے جمہ کشمیر کے مکہ چنال وارکاری بولے پولنگ بوت پر بزرگوں کے لیے خاص انتظام ہوگا ہر بوت پر ویب کاسٹنگ ہوگی کینڈو گریمنتری مشاہ تین دنوں کے چھتیس گر دورے پر رائیپور میں سیم بیشنو دیف سائے نے زوردار سواغت کیا مشاہ پچیس اگستہ چھتیگزار اور پڑیسی راجیوں کے مکہ سچیب اور پولیس مہا ندیشوں کے ساتھ بیٹھا کریں گے انٹر اسٹیٹ سمنے ہوئے اگرواد اور بکاس پر بات چیت ہوگی مہنگائی کو لے کر تیجسوی آدب نے نتیش سرکار کو گھیرا ٹویٹ کر لکھا بیہار میں ریکارڈ تو مہنگائی اور بے روزگاری ہیں کب تک نتیش کمار پلٹا پلٹی کا شکار بیہار کو بناتے رہی گے سپا اور کاؤنگس پر بائیواتی نے نشاءالہ سادھا ٹویٹ کر لکھا سپا اور کاؤنگس کے سوچ آرکشن ویڈیو دی سوارت اور مجبوری میں اسٹی اسٹی آرکشن کے سمرتھن میں یہ لوگ بولتے ہیں یوپی پولیس کاؤنسٹیبل بھرتی پرکشاہ آج دوسرا دن ہے پرکشاہ کے اندر پر کڑی سرکشاہ کے اندرزام ہے سگند چیکنگ کے بعد ہی اب بیہتیوں کو اندر جانے کی اجازت دی جاری ہے